اسلام علیکم پروفیسر رابی رولین آپ کو روال آئیس ایم کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہیں آن لائن کلاسز آپ کے لئے ہم نے سٹارٹ کی ہیں اور اس سرسے میں یہ آپ کی پہلی کلاس ہے اس دعا کے ساتھ اور امیت کے ساتھ کہ آپ سب خیر خدمت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حضور عمال میں رکھیں سب سے پہلے پری نائج میں پرموٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابوں سے ہم کنار کریں اور آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے سکونوں میں آباد رہیں اور آپ کا اردو سبجیکٹ کا سب سے پہلی جو وزر ہے ریکچر نمبر بان ہے وہ مینطقی ملک کی آپ کے وزر ہے اس کا پہلا شیئر آپ کو ورد بورد دیکھنا نظر آرہتا ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے اس شیئر کے اندر اب آپ غور کریں کہ پہلی جو پہلا آپ کا مصرہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی ہستی آپ کا جو وجود ہے وہ حباب کے جیسا ہے اپلان حباب آپ کے لئے نیا ہے تو حباب یہاں مشکل میننگ میں حباب کا مطلب ہے پانی کا بلبلہ تو آپ کی جو ہستی ہے یا اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو ہستی ہے وہ پانی کے بلبلے جیسی ہے یعنی خطپ مولے والی ہے یہ نمائش نمائش کا مطلب آپ کو پتہ ہی دکھاوا ہوتے جو چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آرہی ہیں وہ سب نمائش کے زمولے میں آتی ہیں یہ نمائش سراب کیسی ہے اب لفظ سراب آپ کے سامنے دہاں پر آیا ہے سراب کا مطلب ہے نظر کا دھوکہ نظر کا دھوکہ سراب نظر کا دھوکہ اب اس پہلے شئے میں شاید آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی جو ہستی ہے وہ ایک پانی کے بلبلے جیسی ہے اب پانی کا بلبلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا بلبلہ سا بنتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے فلسفہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ نہ وائدار ہے ختم ہو جائیں گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا اور یہ دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سارا نظر کا دھوکہ ہے امید ہے پہلے شیر کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ شیر نمبر توم کی طرح آتے ہیں شیر نمبر دوسرہ آپ کا ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے نازو کی اس کے لب اب لب یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے ہونٹ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اب دیفکر فرص ہے آپ کے سامنے مشکل الفاظ لب ہونٹ کو کہتے ہیں پنکھڑی آپ نے دیکھا ہوگا گلاب کی جو ایک پتی ہوتی ہے اس کو ہم پنکھڑی کہتے ہیں گلاب کی پتی اور لب یہاں پہ کیسی کیسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مانت کسی چیز کو کرا دینا اب یہاں پہ شاید نے نازو کی یعنی نازو پن خوبصورتی لطافت شکفتگی کو لب کے ساتھ پیچ کی ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کے ہونٹ اس کے لب خوبصورت ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے اب یہاں پہ شاید اپنے محبوب کی تعریف کر رہے یعنی مجازی محبوب کی تعریف کر رہے عملہ اس مجازی کا مطلب کیا ہے مجازی کا مطلب ہے زمینی محبوب وہ محبوب جسے آپ دنیا میں لائک کرتے ہو کوئی بھی ایسا پرسن جسے آپ لائک کرتے ہو اس کی خوبصورتی اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو یہاں تشبیح دی گئی ہے گلاب کی پتی کے ساتھ پنکڑی کے ساتھ نازوکی کے ساتھ تیسرہ آپ کا بیٹا شیر ہے کہ چشم دل کھول اس بھی آرم پر چشم دل یعنی چشم سے مرات ہوتی ہے آنکھ چشم دل دل کی آنکھ اب چشم کا ویسے میننگ ہوتا ہے آنکھ تو اس کا مطلب ہے شایر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ دل کی آنکھ کو کھولیں اپنے دل کی آنکھ کو کھولیں اس بھی آرم اب لفظ آنکھ کا مطلب ہے دنیا آپ کو پتا ہے کہ بہت سیر مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے مر جانا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے سامنے ایک اور دنیا ایک اور دنیا ہمارے سامنے ہے تو یہاں شایر آپ کو دوسری دنیا کی طرف متوجہ کروا رہا ہے وہ کیلئے کہتا ہے کہ چشنے دل کھول اپنے دل کی آنکھ کو کھولو اس بھی آنکھ پر دوسری دنیا یا لازے یا آنکھ دنیا ہے یہ پرانی اردو ہے چونکہ مدروک ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں یہاں ایسے یہاں یہاں کی آقات آقات وہ کت خواب کیسی کیسی پھر لازستہ بان کیا گیا ہے یہاں کی آقات یعنی یہاں کی اس دنیا کی آقات خواب کی طرح ہے خواب جیسی ہے اس میں بھی جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو سبان نہیں ہے ہر چیز دنیا میں فراہ ہونے والی ہے کوئی بھی چیز دنیا میں سلامت نہیں رہے گی اپنے دل کی آنکھ کو اپنے دل کی بصیرت کو دوسرے آنگ پر بھی کھولو دوسری دنیا پر کھولو کیونکہ اس دنیا کی آقات صرف خواب جتنی ہے جیسے آپ سوئے اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا تو یہ جو زندگی ہے یہ بھی ایسی ہے جیسی آپ نے خواب دیکھا اور وہ ختم ہو گیا ایک بات اور میں آپ کو بتاتی رہا ہوں بیٹے کہ غزل کا پہلا شیر ہمیشہ مطلع کہلاتا ہے اور مطلع کیسے لکھ پہ ہے مطلع غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے یہ مطلع ہے اب آپ دیکھیں چونکہ غزل آپ پہلی مطبع پڑھ رہے ہیں کہ غزل کیا چیز ہوتی ہے اس سے پہلے آپ غزل سے پہمیلیر نہیں تھے غزل کا مطلب ہے عورتوں سے گفتگو کرنا عورتوں سے گفتگو کرنا اب عورتوں سے گفتگو کرنا اس سے کیسے مراب ہو سکتی ہے کہ غزل کا جو لہجہ ہوتا ہے شاہدی کے سنف میں وہ بہت نرم ہوتا ہے شگوکتا ہوتا ہے نازک ہوتا ہے یعنی خواتین سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا انتاز دھیمہ اور اچھا ہوتا ہے تو غزل کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بھی دھیمہ اور اچھا ہوتا ہے شگوکتا ہوتا ہے نرم و نازک ہوتا ہے اسی لیے غزل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اور تم سے گفتگو کا نام اور میر پر میر جو شاہد ہے یہ شاہد غزل کا بادشاہ کہلاتا ہے یعنی غزل میں سب سے زیادہ ایام گوئی کے بعد غزل میں سب سے زیادہ میر تکی میر نے صاف گوئی کی طرف قدم اٹھایا تھا اور یہ غزل کا بادشاہ کہلاتا ہے اب اس میں سے آپ میں مختصر مختصر سوالات کا احاطہ کرنا ہے اس میں سے آپ میں مختصر سوالات کیسے بنا رہے ہیں یا ہر نائم کو غور سے دیکھئے کہ ہستی اپنے ہباب کیسی ہے اب آپ سے کوئسٹن پوچھا جائے گا مختصر سوال ایکزیمز کے نکے نظر سے کہ ہستی اپنے کس جیسے ہے تین آپشن آپ کو دیئے جا سکتے ہیں ہباب شباب اور شراب تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس نائم کو غور سے بڑنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے کہ ہستی اپنے ہجارت کو سلیر سکتا ہے کہ شائر نے کس چیز کو ہستی کس چیز کو کس جیسا کرا دیا ہے یا ہستی کو کس جیسا کرا دیا ہے آپشن ن Berlin ہباب جیسا آپشن نمبر 02 شباب جیسا آپشن نمبر 03 شراب جیسا پھر شورٹ پیسن آپ کا بندہ ہے کہ یہ جو نمائش ہے یہ کس جیسی ہے آپ کو نمز تین بھی جا سکتے ہیں اس میں سے آپ نے ایک ہی چوئیس کرنی ہوگی یہ آپ کا شورٹ پیسن کا ریم سی یوز کا طریقہ کار ہے اس کے قائد آپ نے تیاری کرنی ہے اب اس شیئر کو آپ وہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ کا کوئیسن آ سکتا ہے کہ کس چیز کی آنکھ کو کھولیں کس چیز کی آنکھ کو کھولیں تو آپ نے بتایا ہے چشم دل کو کھولیں کس پر کھولیں کون سے آنکھ پر اب یہاں پہ آپ کو دو آپشن دیگے جا سکتے ہیں ایک آلم ہوتا ہے اور ایک آلم ہوتا ہے اب آلم سے مراد اور آلم سے مراد کیا ہوتا ہے ایک آلم ہوتا ہے آلم دین ہم کہتے ہیں نا فرابطہ آلم ہے آلم دین ہے یعنی علم رکھنے والا اور ایک آلم دنیا تو دونوں انفاظ کیاں آپ نے پہچان رکھنی ہے چھیک ہے آپ یہاں پہ آپ کا سوال آسکتا ہے کہ میر تکی میر نے کون سے شیر دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بیان کیا ہے دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے کیا مراد ہے یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے اس میں کیا ہے کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نوائش سراب کیسی ہے اس شیر کے اندر مکمل طور پر فلسفہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا نبائیدار ہے فانی ہے ختم ہونے ختم ہونے والی ہے بیٹا یہ شیر نیکس دیکھیں اب آپ سے کوئی سن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسا کون سے شیر میر کی حضرت میں شامل ہے جس میں اس نے محبوب کی کس چیز کی تعلیم کی ہے اور اس چیز کو کس چیز کے ساتھ تشبیح دی ہے اب پہنا سوال جو ہے اس کا جواب ہے کہ میر تکی میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھری سے تشبیح دی ہے اب تشبیح لمز آپ کے سامنے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو دوسری چیز کی مانت قرار دیتے ہیں اب میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاؤں گی کہ ہم اکثر کہتے ہیں میرا بیٹا چاند جیسا ہے فلاں جو ہے وہ نرم نازک ہے خوبصورت ہے کسی نے کسی چیز کے ساتھ ہم اس کو مانت قرار دیتے ہیں تو اسی طرح شایر نے بھی اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھری کے ساتھ تشبیح دی ہے اس جیسا قرار دیا ہے مجازی لفظ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ہر شیر میں لکھے گئے مشکل الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کے ہر شیر پر آپ نے غور کرنا ہے تشریف خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اسالمنٹ آپ نے لکھ کر آفس میں جمع کر مانی ہے امید ہے کہ آپ کو غزر کے تینوں شیروں کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تشریف میں یا آپ کو معلوم آ چاہیے آپ ایڈمنٹ آفس سے دابطہ کریں اور آپ کو آپ کی مکمل طور پر نظم کی جائے گی اسلام علیکم